یا نفس اِلَّمْ تَغْفَرِهِ لَا تَجْزَعِهِ حضرت زیاد بن جزہ زبیدی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر کے زمانے میں اسکندریہ کو محاصرے میں لے لیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ اسکندریہ کے بادشاہ مندرجت شرائط پر صلاح کرنا چاہتے ہیں خط کے جواب میں عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ اسکندریہ کے بادشاہ نے تمہارے اس شرط پر جزیہ دینے کی پیش پیش کی ہے کہ ان کے ملک کے تمام قیدی واپس کر دی جائیں میری زندگی کی قسم جزیہ کا مال جو ہمیں اور ہمارے بعد کے مسلمانوں کو مسلسل ملتا رہے گا وہ مجھے اس مال غنیمت سے زیادہ پسند ہے جسے تقسیم کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے تم اسکندریہ کے بادشاہ کے سامنے یہ تجویز رکھو کہ وہ تمہیں اس شرط پر جزیہ دے کہ تمہارے قبضے میں ان کے جتنے قیدی ہیں ان کو مسلمان ہونے اور اپنے قوم کے دین پر باقی رہنے میں اختیار دیا جائے گا ان میں سے جو قیدی اسلام کو اختیار کرے گا وہ مسلمانوں میں شمار ہوگا اور اس کو سارے مسلمانوں والے حقوق ملیں گے اور مسلمانوں والے ساری ذمہ داریاں اس پر ہوں گی اور ان میں سے جو اپنی قوم کے دین پر باقی رہنا چاہے گا اسے اتنا جزیہ دینا پڑے گا جتنا اس کے مذہبالوں پر مقرر کیا گیا ہے اور ان کے وہ قیدی جو ملک عرب میں پھیل گئے ہیں مکہ مدینہ اور یمن پہنچ گئے ہیں ان کو واپس کرنا ہمارے بس سے باہر ہے اور ہم کسی ایسی بات پر سلح نہیں کرنا چاہتے جسے ہم پورا نہ کر سکتے ہو حضرت عمرو نے اسکندریہ کے بادشاہ کے پاس آدمی بیچ کر امیر المؤمنین کے خط کی اطلاع دی اس نے کہا مجھے منصور ہے چنانچہ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے قبضے میں جتنے قیدی تھے ان سب کو ہم نے ایک جگہ جمع کیا اور وہاں کے نصارہ بھی جمع ہو گئے جو ہمارے پاس قیدی تھے ان میں سے ہم ایک آدمی کو لاتے پھر اسے مسلمان ہونے اور یا نصرانی رہنے میں اختیار دیتے اگر وہ اسلام کو اختیار کر لیتا تو ہم کسی شہر کے فتح ہونے پر جتنی زور سے اللہ اکبر کہتے اس موقع پر اس سے کہیں زیادہ زور سے اللہ اکبر کہتے اور پھر ہمیں اسے یعنی اس قیدی کو مسلمانوں میں لے آتے اور اگر ان قیدیوں میں سے جب کوئی نصرانیت کو اختیار کرتا تو نصارہ خوشی سے شور مچاتے اور پھر اس قیدی کو اپنے مجمع میں لے جاتے اور ہم اس پر جزیہ مقرر کر دیتے لیکن ہمیں اتنا زیادہ دکھ ہوتا کیونکہ ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم میں سے ایک آدمی مسلمان ادھر چلا گیا چنانچہ یوں ہی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ابو مریم عبداللہ بن عبدالرحمن کو بھی درمیان میں لائے گیا اس وقت وہ بنو زبیت کے سردار تھے چنانچہ ہم نے ان کو کڑا کر کے ان پر اسلام اور نصرانیت کو پیش کیا اس مجمع میں ان کے والدین اور بائی نصارہ بھی سارے موجود تھے انہوں نے اسلام کو اختیار کیا جب ہم انہیں اپنے میں لانے لگے تو ان کے والدین اور بائی ان پر جھپٹے اور ان کو ہم سے چیننے لگے اس کینچہ تانی میں ان کے کپڑے پھار دئیے بہرحال ہم ان کو مسلمانوں میں لے آئے اور بعد میں وہ ہمارے سردار بن گئے ہمارے سردار بن گئے اس نے دیکھ رہے سردار بن گئے امطروں حاشا کہ ان يبقا ہشیبا مربع موسیقی